بس سے تو دنیا کے ہر ایک کھونے میں ایک کرمینالز بائے جاتے ہیں جن لوگوں کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو وہ کرائم کا راستہ چن لیتے ہیں یہاں تک کہ انہیں جیل ہو جائے اور موت کی سزا سنائی جائے انڈیا اور دنیا کے ہر ایک کھونے میں ہر ایک حصے میں ہر ایک دن ایک نئے قیدی کو فانسی دی جاتی ہے اور فانسی سے کچھ دن پہلے ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اور فانسی سے ایک رات پہلے ان کی وہ خواہش پوری گھر دی جاتی ہے دیتے ہیں اور کچھ کچھ بھی نہیں کھاتے ایز اسائلنٹ پروٹیسٹ اور بھوکے ہی فانسی پہ لٹکا دیے جاتے ہیں تو انٹینڈائریز کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سبی کا ایک پار پھر ہار دکھ سوات آتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم ان قیدیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے مرنے سے پہلے کافی عجیب و غریب چیزیں کھانے کی خواہش کی نمبر وان وکٹر ہیری وکٹر ہیری کو نائنٹین سکسٹی تھری میں کتناپنگ اور مرڈر کے الزام میں فانسی ہوئی تھی اور اس نے اپنی آخری کھانے کی خواہش میں بس ایک سنگل آلیو مانگا تھا جب اسے فانسی ہوئی تو وہ آلیو اس کے پاکٹ میں ہی تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ آلیو بھی اس کی نشانی ہے نمبر ٹھو لورنس رسل ویل کچھ لوگوں کا آئیڈیا کلیر ہوتا ہے کہ انہیں کیا کھانا ہے اور کچھ لوگ جو مل جائے وہ ہی کھا لیتے ہیں رسل ایک مرڈرر تھا اور اسے فانسی ہونی تھی سوس نے اپنے لاس ملکی اوکیسٹ پولیس کو دے دی تھو لارد چکن ویدھ آنین کری بھی ایک چیزی برگر ایک چیزی اوملیت تین فیگی ٹوز ایک لارج میٹ پیزا باول آف فیجو پیراز باربیکیو میٹ ویدھ پریڈ پینٹ پٹر پینپل آئیسکریم اور تین پیر جب یہ سب چیزیں پولیس نے اسے لاکے دی تو اس نے پولیس والوں کی تھجیاں اڑا دی اور کہا مجھے بھوکنی میں نہیں کھاتا رسل کی اس حرکت کے بعد جان وائٹ میر نے یویسے بھر میں لاس فوڈ میل رکوست پر پابندی لگا دی اور کھیدیوں کو نارمل کھیدیوں والا ہی کھانا دیا جاتا ہے جان وین جان وین دنیا کا مشہور سیریل گلر تھا اور لوگ اسے کران پوگو کے نام سے بھی جانتے تھے آسمیل رکیس بارہ جنگا مشلی ایک کیف سی بگٹ چکن فرنچ فرائز اور ایک کیجی سٹرو بیری تھی یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی لمبی فوڈ لسٹ آرڈر کرتے کچھ شرابی بھی ہوتے جان سپیکلنگ نے اپنی لاس فوڈ میل رکوست میں بس ایک جیک ٹینلز فسکی کا بیگ مانگا تھا جو کہ اس نے جیلر کے ساتھ شیئر کر کے پیا تھا جھومتے ہوئے مرنا کچھ شرابیوں سے سیکھے نمبر فو ایلین وارنرز فوڈ میل رکیسٹ مانگی تھی مرنے سے پہلے دوہزار دو میں لیکن ایک بلیک کافی اور اس نے جیلر سے بڑے غصے میں کہا مجھے سوچنا بھی نہیں مارنے کا جب تک کہ میں اپنی مارننگ کافی نہ بھی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا ماننا تھا وہ مرنے کے بعد واپس آ جائے گی انڈیپینڈنٹ اے کے دن جیزس کے ساتھ چون چھے کو نمبر فائیف ریکی رے ریکی رے کا بھی ماننا تھا کہ زبردستی مارنے سے لوگ واپس آ جاتے ہیں اس کی لاس فوڈ میل رکیسٹ ایک پلیٹ بیپ میٹ ایک پلیٹ فرائی چکن چہری جوز اور ایک سلائس کون پائی تھی اس نے سب کچھ کھایا بڑ کون پائی نہیں کھائی اور پلیس سے کہا یہ میں بعد میں آکے کھاؤں گا کیا یہ کوئی جوک تھا یا وہ سیریس تھا کمن سیکشن میں ضرور کہیے گا نمبر سکس ٹومی جے اس کلر کی لاس فوڈ میل رکیسٹ آپ سب ہی کو سرپرائیس کر دی گی یہ جتنا بولا تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا اپنی فاسی سے پہلے اس نے دو منٹ آئسکری مانگ بائے وہ ایک ہی کھا پایا کیونکہ دوسری کھانے سے پہلے ہی بگل گئے اس کھوکار قیدی نے ایک سو ارسٹ ماسوم لوگوں کی جان لی تھی اور مرنے سے پہلے آئسکری ملٹ کر کے کھایا رہا تھا نمبر سیون ڈیویٹ لیون ڈیویٹ لیون ایک مردر تھا اور اسے موت کی سزا سننا ہی گئی تھی مرنے سے پہلے وہ بائیس سال تک جیل میں تھا اور مرنے سے پہلے اس نے جیسے ایک سمپل سی روٹسٹ کی تھی اس نے ایک بردے کیک اور ایک پیزا مگوایا تھا جو کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر کے گایا تھا جبکہ اس کی فانسی کی ڈیٹ سے اس کے بردے میں چار منس کا ڈیفرینس تھا ویل پولیس والوں نے اس کی بھی یہ وش پوری کر دی نمبر ایت ڈومس ڈیگ رازو ڈومس کا اوپر کامالا ہلا ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فائب میں جب اس سے فانسی ہوئی تو اس نے ایک کافی لمبی چوڑی پیڑ لسٹ آؤڈر کر دی بیس درچن سی فوڈ ایک درچن بارپی کیو چکن ریپس ڈبل چیزی برگر سٹرابری ملک شیک ایک کین سپیگیڈیوز جب اس نے یہ سب کھا لیا تو اس کے سپیگیڈیوز گر گئے اور اس کے لاسٹ ورڈز یہ تھے مجھے میرے سپیگیڈیوز واپس لا کے دو میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ میڈیا تک پہنچے نمبر نائن پیٹر جیمنائی پیٹر دنیا کا پہلا قیدی ہے جس نے سب سے لمبی لاسٹ فوڈ میں روکیسٹ آؤڈر کر دی اس کے لاسٹ الفاظ یہ ہے پت آؤڈر کافی لمبی تھی صاحب نے میرا تو یہ ماننا ہے کہ فانسی کی کیا ضرورت تھی اس نے اتنا کھا لیا کہ پھٹ کے ویسے ہی مر جانا تھا یہ بھولی سی دکھنے والی آنٹی دنیا بھر میں ٹیتھ رو گرینی کے نام سے مشہور تھی اور یہ آنٹی USA کی ہسٹری کی پہلی لیڈی ہے جسے بائیس سال کی عمر میں زہر کا انجیکشن دے کے مار دیا گیا تھا کی لاسٹ فوڈ میل روکیسٹ ایک کپ آف تھی ایک سلائس آف کافی کیک فور فروٹ آئس کریم پت اس کی روکیسٹ ریجیکٹ کر دی گئی اور اسے چیز ٹوڈلز اور کوک چھن دیا گیا بھٹ پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے چھے لوگوں کا مردر کیا ہے ہم اس کی لاسٹ فوڈ میل روکیسٹ ایکسپٹ نہیں کریں گے نمبر 11 رونی لی گادنر ویسے تو سٹارٹ میں پولیس والوں کو لگا کی رونی نارمل فوڈ لسٹ آرڈر کرے گا پتپندے نے الگ لیول کا ہی فوڈ لسٹ آرڈر کر دیا ہاپ میلن مجھ سٹیک ایک فلات سائز جنگا مشلی ایک میڈیم سائز پائن ایپل پائی اور ایک سیون اپ بات یہ سب کھانا ایسے لارڈ آف دی رنگز موویز فل سیریز دیکھتے ہوئے کھانا ہے اس نے پولیس والوں سے کہا ویل اس کی یہ وش پوری کر دی گئی اور 14 گھنٹے تک اس نے مووی دیکھ کر کھانا انچوائی کر کے کھایا تو آج کے لیے بس اتنا ایچ چینل پر نیا آنے والے دوستوں سے اوکیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نا بجھنے والی گھنٹی کے آئیکون کو بھی دبا دے تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سبھی تک time to time پہنچتی رہے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تک تک کے لیے دڑا